ہلو دوستو نمسکار تو ویلکم ملائب میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پانچ ایسی باتیں بتاؤں گا جن کو سننے کے بعد آپ کی زندگی بدل جائے گی اگر آپ یہ پانچ باتیں مانتے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھتے رہے چل پہ نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لینا اگر آپ کو کوئی کام ہے تو فلال کر سکتے ہیں لیکن یہ پانچ چھ میٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ورنہ آپ کے زندگی میں کوئی بھی سوال جو ہے رہ جائے گا اور آپ اپنی زندگی کو کوشتے رہ جاؤ کی میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے یا پھر جو بھی آپ کے من میں سوال ہوتے وہ سب آج اس ویڈیو میں ختم ہو جائیں گے تو چلیے ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو سوال ہے یہ سوال شروع ہوتا ہے آپ کے جو بھی سکول لائف سے شروع ہوتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے فرینڈز بناتے ہو دوست بناتے ہو یہ دوست آپ کے لئے کیا ثابت ہوتے ہیں یہ آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے دیکھیں دوست ابھی بناتے ہیں میں بھی بناتا ہوں اور میں نے بھی بنایا تھے اس ٹائم پر تو ہوتا کیا ہے کہ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو فل ڈیٹیل جانتے ہیں ہماری ہماری سبھی باتیں جانتے ہیں اور ہم ان کو بتا بھی دیتے ہیں لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوست سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے اس دنیا کے اندر وہی دھوکہ دیتا ہے جو سب سے قریب ہوتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اپنے جو سیکریٹ ہے کوئی بھی ایسی باتیں جو آپ کے لئے خراب ہو یا پھر آگے چل کے آپ کو وہ اس بات سے آپ جو کٹے کٹے ایسی بات آپ کو قدی بھی جنگی میں اپنے دوستوں کو نہیں بتانی چاہیے لیکن آپ تو بھروسوں سے بتا دیتا ہے کہ میرا دوست اس بات کو نہیں بتا گے لیکن وہ دوسرے کو بتا دیتا ہے اور تیسرے کو بتا دیتا ہے اس سے وہ بات جو ہے سبھی کو پتا چل جاتی ہے تو کبھی بھی اپنے دوستوں ہوں گا ایسی باتیں نہ بتائیں اور دوست جتنے بھی ہوتے ہیں بعد میں دوسمن ضرور بنتے ہیں ایک نیک دن اور سیکنڈ بات یہاں پہ ہے کہ سوچنا جب بھی اگر آپ کھالی بیٹھے سوچ گئے یا پھر ایک فری مائنڈ میں سوچو گئے تو ہمیسا گلتی سوچو گئے کبھی بھی ایک نشجت جو ہے ڈیسیجن نہیں لے پاؤ گئے اور جب بھی آپ کام کرتے ہوئے سوچو گئے مالی جب کوئی بھی کام کر رہے ہیں جب سوچو گئے تو آپ ایک بڑیہ جو ہے اپنا ڈیسیجن لے پاؤ گئے اور ایک بڑیہ ہی آپ کام کرو گئے کیونکہ سوچنا آدم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ سوچو گئے نہیں تو اس کام کو کر بھی نہیں پاؤ گئے اگر آپ نے کچھ کام سوچا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی ہوگا اگر آپ یہ من میں کچھ سوال ہی نہیں لے کر آوگے کچھ سوچو گئے نہیں تو وہ آپ کے سامنے کبھی بھی کام ہے اب نہیں ہو پائے گا تو سوچنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہمیشہ سوچیں لیکن ایک فری ٹائم میں بلکل نہیں سوچیں کام کرتے وقت آپ ضرور سوچیں اور یہاں پہ جو تیسرا سوال ہے یہ سوال ہوتا ہے تیسرا سوال یہاں پہ ہے کہ آپ چاہے لاکھوں کماتے ہوں لیکن کبھی بھی کسی کو آپنی انکم کے بارے میں کبھی نہیں بتانے کہ میں اتنا کماتا ہوں چاہے آپ کچھ بھی آپ کی سیلری ہو لیکن کبھی بھی آپ کسی کو بھی یہ جو ہے ایگجیکٹ لی آپ کو اپنی پیمنٹ نہیں بتانے چاہیے میرے حساب سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جتنا بھی آپ کسی کو بتاؤ گا کہ میں اتنا کماتا ہوں یا پھر اتنا مجھے پروفٹ ہوتا ہے تو وہ جو ہے آپ کو نیچے گرانے کی سوچے گا ہمیشہ ہمیشہ آپ کو نیچے گرانے کی سوچے گا تو کبھی بھی آپ کسی کو کھل کے اپنا جو پیمنٹ ہوتا ہے وہ نہیں بتانا چاہیے کہ میں اتنا منتھلی کماتا ہوں یہ میرا بجنس ہے پھل آپ ڈیٹیل کسی کو نہیں دینا چاہیے جتنا اس کے چھپا کے رکھیں جو بھی آپ کا بجنس ہے یا جو بھی آپ کی پیمنٹ ہے جو بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیشہ چھپا کے رکھیں تو اس سے آپ جو ہے ہمیشہ سیف رہو گے کبھی بھی کسی کو یہ چیزیں نہیں بتانی چاہیے اور چوتھے نمبر کی بات ہے چپ رہنا یہ آدمی کے لیے بہت ہی خراب ثابت ہوتا ہے بہت ہی ایک گل ثابت ہوتا ہے چپ رہنا بھی بہت بار اگر آپ اپنے جو بھی من میں سوال ہے کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کرو گے فیملی کے ساتھ تو وہ آپ کے من میں ہی رہ جائیں گے اور آپ کا بوجھ جو ہے ہلکہ کبھی نہیں ہو پائے گا کیونکہ کئی سوال ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے من میں رہتے ہیں لیکن آپ ان سے نہیں کہو گے تب تک آپ کے دماغ میں وہ سوال رہیں گے اور کئی بار ایسے ڈسیزن لیے جاتے ہیں آپ سے پوچھ کر لیے جاتے ہیں لیکن آپ ان کا آنسور نہیں دے پاتے ہمیشہ جب بھی بولیں کھل کر بولیں اور اپنا ڈسیزن خود لیں کسی کے بہکاوے میں نہ لیں کسی کے کہنے پر نہ لیں جو آپ کا من کہے اس من کے حساب سے اپنا ڈسیزن لیں اور پانچوی جو بات ہے وہ ہے آپ کی پرسنل لائف سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے لاشٹ میں کے سادھی جب بھی آپ سادھی کرتے ہیں مان لیجئے آج کے ٹائم میں بہت سے لوگ کرتے ہیں لاؤو میریج کر لیتے ہیں لاؤو میریج میں ہوتا ہے کرتا لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں نہ تو وہ اپنے سسرال جا پاتے ہیں اور نہ ہی گھر پہ خوش رہ پاتے ہیں تو آپ کیسا کرنا کیوں چاہیے بتائیے پوری جندگی آپ کی مان لیجئے آپ نے بیس سال تک کی سادھی کی ہے اور پھر آپ کے سیونٹی یرس بچے ستر سال آپ کے سو سال تو منیمم نہیں جیتا ہے کوئی بھی لیکن آپ پچاس سال تو مان لیجئے بیس سال کے نہ آپ نے سادھی کی ہے تو آپ کے پچاس سال آپ اسی جگہ پہ ایسے نہیں گزار پاؤ گے ہمیشہ سادھی کریں ایک بڑیہ اچھی جگہ سے کریں جہاں پر آپ آ سکے جا سکے یہ پیار وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو آج اپنی جو لائف ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے تھوڑا سا آپ کو بتایا ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ ہم ٹرک کی ویڈیو بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کرتا ہے لیکن ایسی نولیج کی ویڈیو بھی مجھے اچھا لگتا ہے ڈالنے کے لیے تو چلو دوستہ آج کے لیے جہاں وندے ماترم ویڈیو اچھے لگے تو کومنٹ میں ضرور بتانا